آج پندرہ نمزان المبارک ہے اور پندرہ نمزان المبارک کو ہی سیدنا حضرت ایمام حسن مجتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی حضرت ایمام حسن مجتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد کا نام ہے حضرت مولا کہنات حضرت علی المرتضی کررم اللہ تعالی وجل کریم اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے سیدہ کہنات سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ چنانچہ پندرہ نمزان المبارک کو سیدنا ایمام حسن مجتبا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رکھا اور ساتھویں دن آپ کا حقیقہ کیا اور آپ کے سر مبارک کے بالوں کو مونڈا اور بالوں کے ہم مقدار چاندی کو صدقہ کیا حضرت ایمام حسن مجتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے متعلق حضرت ابو حراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کر اور جو اس سے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت رکھ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت براہ بن عزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے مبارک پر دیکھا درہا حالا کہ آپ فرما رہے تھے اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کون سی احادیث یاد ہے تو حضرت حسن نے کہا مجھے یاد ہے کہ میں نے صدقہ کی خجوروں میں سے ایک خجور لی اور اس کو موہ میں رکھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میرے موہ سے نکال کر پھر صدقہ کی خجوروں میں ڈال دیا آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خجوروں میں کیا حرج ہے تو آپ نے فرمایا ہم آل محمد کے لئے صدقہ جائز نہیں ہے دیکھیں صدقہ خیرات جو ہوتی ہیں یہ لوگوں کے مال کا محل کچہل ہوتی ہے تو جن ہستیوں کے لئے لوگوں کے مال کچہل کا صدقہ کھانا جائز نہیں ہے ان ہستیوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ ان سے فلان خطا ہوئی ان سے فلان جگہ پر غلطی ہوئی یہ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے چونکہ مال کے اندر جو میر کچہل ہوتی ہے وہ لوگوں کے کاروبار کے تھوڑی بہت کمی کتہ ہی کے ویاسے ہوتی ہے اس لئے آج سے جب کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ جو کمی کتہ ہی سے کبھی جھوٹ بول دیا کبھی کچھ بات کر دی تو ان گناہوں کے وجہ سے مال میں میر کچہل ہوتی ہے تو صدقہ خیرات کرنے سے وہ مال کچہل کی جو میر ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور جو گناہ ہوتا ہے یہ شیطان کے طرف سے ہوتا ہے اور مالوں میں جو میر کچہل ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کی گناہوں کی شامت ہوتی ہے تو گناہ جو ہوتا ہے یہ شیطان کے بہکاوے سے ہوتا ہے تو معلوم ہو گیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر اور شیطان کے بہکاوے سے بھی محفوظ رکھا تھا تو ان ہستیوں کے متعلق اس طرح کا عقیدہ رکھنا بلکل خلاف شرع ہے لہٰذا اپنے عقائد درست رکھ لیں کہ حضور کی اہلِ بیتِ اطحار کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر سے بھی اور شیطان کے بہکاوے سے بھی محفوظ رکھا تھا